آئی پیل سیزن چودہ کا پیتیسوہ مقابلہ چینل سوپر کینگز اور رائل چیلنجز بینگلوروں کے بیچ میں کھیلا جا رہا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ آر سی بی کی ٹیم نے یہاں پر سی ایس کے کی ٹیم کو دیا ہے ایک سو ستاون رنوں کا معمولی لکشت جس کو بھیدنے میں سی ایس کے کی ٹیم کوئی کمی قصر نہیں چھوڑ رہی ہے دراصل خاص بات یہ ہے کہ اس ٹیم نے ابھی تک کافی بہترین بلنبازی کی ہے خاص طور پر جوابی کاروائی اب تک سی ایس کے کی ٹیم قریب چھے اوروں کے اندر یہاں پر پچاس رن سے زیادہ بورڈ پر لگا چکی ہے جس کی بدولت آج چننے کو کافی اچھا سٹارٹ ملایا ہے بڑی بات یہ ہے کہ دیتراج گائیکوارڈ نے ایک بار پھر بتایا ہے کہ کیوں وہ اس ٹیم کے بھوشکے بہترین چہرے ہیں خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر فیلال بیک فوٹ پر آر سی بی کی ٹیم نظر آ رہی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے یہاں پر یہ اپروچ کرتے ہیں لیکن ایک بات تتہ ہے کہ فیلال یہاں پر آر سی بی کی ٹیم پورے طریقے سے بیک فوٹ پر نظر آ رہی ہے اس سے پہلے شروعات آر سی بی کی بھی کافی اچھی ہوئی تھی اس میدان پر چھوٹا میدان ہے لمبی لمبی ہٹس پڑتی ہے لیکن جس انداز سے فارپ ڈپلیسی اور رتراج گائیکوارڈ بیٹنگ کر رہے ہیں یہاں پر پار پلے میں انہوں نے کوہرام بچا کے رکھا ہوا ہے چھے اوور میں قریب درپن رن بورڈ پر انہوں نے لگا دیئے ہیں بلے بازی ان کی کافی خاطرناک ہے ڈیپتھ ان کی بلے بازی میں یہاں کوئی جانتا ہے طریقے کی فارم میں بلے بازی کر رہے ہیں اور آج آر سی بی کے سبی کے اندبازوں کو برے طریقے سے دھویا ہے فارپ ڈپلیسی اور رتراج گائیکوارڈ کی جوڑی نے سپیشلی فارپ ڈپلیسی تو آپ اٹھوڑا انداز ہیں بلے بازی کر رہے ہیں 21 گندوں میں 25 رن دو چھکے ایک چوکہ انہوں نے جڑھا ہے وہ ایک دراج گائیکوارڈ چودہ گندوں میں 27 رن تین چوکے ایک چھکہ انہوں نے اپنی سپاری میں جڑھا ہے ANP Times کی رپورت